اسلام علیکم گائز میں ہوں آمنا امید آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ہم گھر پہ کیمی کے سموسے بنائیں گے جو کہ ہم اپنے رمضان کی تیاری کریں گے ان کو بنا کے فریز کر دیا جائے گا اور میں یہاں پہ بزار کی سموسے پٹھی یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گھر کی بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف کے دیاں میں نے کیمہ لیا ہے ایک پیازہ اس کو میں نے اچھے سے چاپ کر لیا ہے دھنیا اس کو اچھے سے دھو کے چاپ کر لیا ہے سپائسیز میں ہمیں بس نمک ہے ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون لان مرچ ہے کٹی ہوئی ہاف ٹی سپون زیرہ ہے اور گرم مسالہ یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے جی جناب تو یہاں پہ ہمیں ایک پین لیں گے اور ون ٹیبل سپون آئل آئٹ کریں گے اس میں اور اس میں کیمہ ہاف کے جی کیمہ آئٹ کریں گے اچھے سے کیمہ کو جو ہے ہم نے اس کی بنائی کر لینی ہے جی جناب تو دیکھیں کیمہ نے پانی چھوڑ دیا ہے اس پوائنٹ پہ ہمیں اس میں ہمیں اس میں ڈرائی میں سپائسیز ہم وہ آئٹ کریں گے اور اس کی اچھے سے بنائی کریں گے کیمہ جو ہے اس کو ہم زیادہ پانی سمیار نہیں کریں گے اسی کی اندر جو ہے کیمہ کے پانی میں ہی کل جائے گا ابھی جو ہے پیاز اور دھنیا یہ اس میں ڈال کے اور اس کو اچھے سے ہم نے جو پیاز ہے اس کو سوفٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ ہم نے فریز کرنے ہیں تو اس لئے پیاز کو تھوڑا سا ان کو جو ہے پیاز کا پانی بھی نکل جائے گا اور وہ تھوڑے سے سوفٹ بھی ہو جائیں گے سب چیزیں اچھے سے میکس ہو گئی ہے اور کیمہ جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ہم اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ہاں جی تو میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے جو سپونسا پٹی تھی اس کو بھی میں نے ایک ٹرے میں نکال لیا ہے سیپرٹ کر لیا ہے جی جناب تو یہاں پہ ایک انڈا جو ہے وہ ہم لے لیں گے اور اس کو اچھے سے میکس کر کے ہم پٹی پہ لگائیں گے جی جناب تو یہ دیکھیں اس طرح آپ اس کی شیپ بنا سکتے ہیں تھوڑا سے اس پہ انڈا لگائیں گے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے آپ چاہیں تو میدہ اس کو بھی پانی میں گھول کے لگا سکتے ہیں ایک لے بھی بنا کے انڈا بھی لگا سکتا ہے اس کے سب سائٹ پہ ہم یہ لگا دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم فول کر لیں گے جناب تو ایسے ہی ہم سارے سموں سے بنا لیں گے آپ ان کو فریز کر لیں بنا کے افطاری میں نکال لیں فرائے کریں اور آپ کی افطاری ریڈی ہے گھر پہ ہی کم پیسوں میں آپ کافی سارے بنا سکتے ہیں جیدے چیسے میں سارے بنا کے میں رکھ لوں گی اور بعد میں ان کو میں فریز کر لوں گی جناب تو یہاں پہ میں نے سارے بنا لیے ہیں سموں سے یہ دیکھیں آپ ان کو ایک مہینے تک فریز کر کے رکھ سکتے ہیں رمضان آپ کا پورا آرام سے گزر جائے گا جناب تو یہاں پہ آپ کو میں کچھ سموں سے فرائے کر کے دکھا دیتی ہوں بہت اچھے اور بہت مزید یہ بچوں کے بھی فیوریٹ ہوتے ہیں زیادہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر کا مکسر ہے وہ تو پہلے سے ہم نے ریڈی کیا ہوا ہے بس اس کو ہلکے سا فرائے کریں اور ڈش آوٹ کریں اور سرف کریں بہت ہی مزید کی کرسپی سے سموسے ہمارے تیار ہیں آپ لوگ بھی اس کو اپنی افتاری میں ضرور شامل کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے سموسے کیسے بنیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا لا فسکرائب؟